بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی کو بھی بتائے بغیر علی اپنا چہرہ نمال سے چھپائے نوری کو اپنے ساتھ لیڈی روکٹے کے پاس لائیا تھا کوئی اسے دیکھ نہ لے اس لیے بار بار اپنا رمال اپنے موں پر صحیح کرتے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا اس سے پہلے یہ بات سب کو بتا چلتی وہ اس بدنامی کے وجہ وہی جرشک ختم کر دینا چاہتا تھا محبت تو اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا نہیں وہ اسے اس دنیا میں ہی نہیں لانا چاہتا تھا علی ہزار بار اس سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھے بند کر کے یقین کر لیتا جبکہ اس بات کا گواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے لیکن وہ اس کی محبت تھی اس لئے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس لئے ہزار بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کس کا گناہ اپنی کوٹ میں پال رہی ہے وہ خود بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کا یہی ڈر علی کو پکتہ یقین دلا رہا تھا اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر عطا کرتا کیبن میں داکل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوشت گزار دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے دو مہینے ہوئے ہیں اور اس سے حمل ہو گیا ہے یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی بچہ کیسے سنبھالے گی اس لئے آپ اس کو کوئی حل بتا دیں وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا جبکہ لیڈی یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے لیکن اس سے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے ایسے کیس اکثر آتے رہتے تھے دیکھئے ایک تو اس کی عمر بہت کم ہے اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے عمر اس کی ابھی اٹھارہ بھی نہیں ہوئی ہے اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ تو اس سے بہتر یہی ہے کیسے اچھی خوراک دو خوش رکھو اس بچے کی پیدائش کے بعد دو سال کا وقفہ کر لینا لیڈی کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سکت پریشان ہو گیا تھا اس لئے اس کی فیز دیتے ہی نوری کا ہاتھ سکتی سے پکڑتے اسے اپنے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا دھار سے دروازوں کھولتے اس کی کنڈی چرہا کر اسے بالوں سے دبوشتے پھر سے پوچھا تھا بتا کس کمزاد کا گناہ اپنے پیٹ میں پال کر گھوم رہی ہے نوری ڈر سے اس سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی بس اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دھور آ رہی تھی کہ یہ تیرا ہی خون ہے علی گاؤں کا مہنتی اور خوش اکلاکی لڑکا تھا گاؤں میں مشکل سے پانچ جماعتیں پڑھ کر وہ اردو پڑھ لیتا تھا اور یہی اس کی مشہوری کی وجہ تھی جس کی بھی چٹھی آتی وہ پڑھ کر سناتا ساتھ اپنی زمین پر کھیتی باری بھی کرتا تھا ماں اس کی محلے بھر کی کھپڑے یہاں سے وہاں کرنے میں ہی وقت گزار دیتی تھی باپ تو جوڑوں کا غلام تھا مجال جو اس کے اپنی بیوی کے آگے زبان بھی کھلتی ہو لیکن علی دب کر رہنے والوں میں سے نہیں تھا وہ دبانے والوں میں سے تھا مجال جو اس کی کسی وادشہ کوئی اتفاق نہ کرے کھیتی باری کرتے اس کی نظر اکثر بھر ٹک کر سامنے کچھ مکان کی منڈیر پر جاتی جہاں اتنی کڑی دوپہر میں نوری روز کپڑے پھیلانے آتی تھی اور وہ کام کرتے اس کا دیدار کرتا رہتا تھا جبکہ نوری تو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیتی تھی اور اگر گلتی سے نظر پر بھی جاتی تو گستے سے دیکھتی گھوڑی نوازتے وہیں بیٹھ جاتی اور تھوڑی دے میں ایک لڑکہ بھی اس کے ساتھ آکر بیٹھ جاتا اور وہ دونوں حسس کے باتے کرتے اور یہاں علی کو خون خال اٹھتا منیر نوری کا خالہ ذات تھا جسے وہ پسند کرتی تھی کچھے عمر کی پسند تھی اسے بہت اچھا لگتا تھا منیر سے باتے کرنا پچھلے چار مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا علی کو تو نوری پہلی نظر میں ہی پسند آگئی تھی اور اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے اور اس کی طرف مائل کرتی تھی لیکن پچھلے ایک مہینے سے اس کا یوں شھت پر بیٹھ کر اس لڑکے سے حضر کے باتے کرنا اور نوری کی نظروں میں بسندید کی کہ رنگ علی کو ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کر چکے تھے اس نے فیصلہ بھی لے لیا تھا اپنی ماں کو جا کر نوری کا بتاتے ہوئے اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو کہا تھا اس کا آٹرل فیصلہ جان کر اس کی ماں بھی خاموشی سے رشتہ لے کر نوری کے گھر چلی گئی تھی شہباز نوری کا باپ جو پہلے ہی علی کو بہت پسند کرتا تھا اس نے فورا ہامی بھر لی رشتے کی وہ کیوں نہ ہامی بھرتا گاؤں بھر کے سب سے مشہور عرقی کا رشتہ آیا تھا جو بہت مہنتی بھی تھا اچھا خاصہ کما لیتا تھا اور اس سے نوری کی شادی کر کے شہباز کی کتنی عزت برجانی تھی گاؤں میں یہ سوچتے ہوئے اس نے کچھ ہی دنوں میں نوری کا نکاح کر دیا اور علی بہت خوش تھا اسے اپنی من پسند چاہی بیوی مل گئی تھی آج وہ اس کی ہو گئی تھی اور اسے خوشی میں وہ نوری کے خالہ ذات منیر کے حرکت کو بھول چکا تھا اس نے فراموش کر دیا تھا کیونکہ منیر کافی دیر سے نوری کو اشارہ کر رہا تھا اس نے نوری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تو نوری بھی منیر کو چھوڑ کر علی کی طرف متوجہ ہو گئی آج ان کے شادی کی پہلی رات تھی لیکن صبح علی کا مزاج اسے اکھڑا اکھڑا محسوس ہوا اور وہ پریشان ہو گئی کہ اسے ہو کیا گیا ہے وہ میری محبت کا دم بڑھتا تھا اب اچانک سے ایک ہی رات میں اس کی محبت کہاں چلی گئی پھر سری باتوں کو پرے رکھتے وہ کام میں مصروف ہو گئی کچھ دنوں تک علی کا رویہ ویسا ہی تھا لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا صحیح ہو گیا اب وہ اس کا خیال بھی رکھتا تھا ان کے شادی کو دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور نوری کے حالت بہت خراب رہنے لگی کبھی سر میں شدید درد رہتا تو کبھی الٹی کر دیتی علی ساری ساری رات اس کا سر دباتا ایک دن جب زیادہ طبیعت بگڑی تو علی کو جو شک پہلے سے ہی تھا تو اس نے خفیہ طور پر دور کسی دائی کے پاس لے گیا جب اس نے نوری کو امید سے ہونے کے خبر سنائی تو وہ ڈرتی علی کے طرف دیکھنے لگی جو اس کا ڈرنا دیکھ کر خوف ہو گیا اور اسے گھر لے آیا اب اس کے یہاں تو ایک جان پہچان تھی اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کے لئے مسئبت بن جاتی اور وہ تب کیا کرتا یہ سب سوچتے ہیں اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی تھی جس پر عمل کرتے ہیں کسی کو بھی بتائے بغیر علی اپنا چہرہ رومال سے چھپائے نوری کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں سے تھوڑی دور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا کوئی اسے دیکھ نہ لے اس کے بار بار اپنا رومال اپنے موہ پر صحیح کرتے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا تھا اس سے پہلے کہ یہ بات کسی کو پتہ چلتی وہ اس پدنامی کی وجہ کوئی جھر سے ختم کر دینا چاہتا تھا محبت تو اس نے کر لی تھی لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کرتا نہیں وہ اسے اس دنیا میں ہی نہیں لانا چاہتا تھا علی ہزار بار اس سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کس کا گناہ ہے لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی کہ یہ اس کا ہی بچہ ہے اب وہ کوئی پاگل جو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا جبکہ اس بات کا غواہ وہ خود تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی لڑکی ہے لیکن وہ اس کی محبت تھی اس لئے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس لئے ہزار بار کا پوچھا سوال ہر بار اس کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال رہی ہے وہ خود بھی بہت زیادہ ڈڑی ہوئی تھی اس کا یہی ڈڑ علی کو پکتہ یقین دلا رہا تھا اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے گوشت گزار دیا کہ ابھی شادی ہوئی ہے دو مہینے ہی ہوئے ہیں اور اس سے حمل ہو گیا ہے یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی بچہ کیسے سنبھالے گی اس لئے آپ اس کا کوئی حل بتا دیں وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات رکھنا چاہتا تھا جبکہ لیڈی یہ سب سن کر حیران ہو گئی کہ کیسے کوئی صرف جلدی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے لیکن اس سے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے ایسے کیسز اکثر آتے رہتے تھے دیکھئے ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے اوپر سے اسے حمل ٹھہر گیا ہے اس کی حالت پہلے ہی اتنی نازک ہے عمر اس کی ابھی اٹھارہ بھی نہیں ہوئی ہے اس کی جان کو تو پہلے ہی اتنا خطرہ ہے اور اس بات کا اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس ہوگا اور بدنامی الگ ہوگی تو اس سے بہتر ہے اسے اچھی خورات دو خوش رکھو اور اس پچھے کی پیدائش کے بعد دو سال کا وقفہ کر لینا لیڈی کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سکت پریشان ہو گیا تھا اس لئے اس کی فیز دیتے نوری کا ہاتھ سکتی سے پکرتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا دھار سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چھرہا کر اسے بالوں سے دبوشتے پھر سے پوچھا تھا بتا کس کمزاد کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے نوری در سے اس سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی بس اس کے آگے ہاتھ چھوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی کہ یہ تیرا ہی کھون ہے علی اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتے خود باہر چلا گیا وہ نوری کو مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا لیکن وہ اس بچے کو بھی نہیں اپنانا چاہتا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے کبھی باپ کا پیار نہیں دے گا اور اس کے پیدا ہوتے ہی اپنی اصل سلطنت کو اس دنیا میں لائے گا اس سے پیار کرے گا اس سے نہیں جو کہ پتہ نہیں کس کا گناہ ہے اب علی کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ ضرور منیع کی ہی اولاد ہے لیکن اب وہ اس کے اولاد بھی اس سے دور رکھے گا اس کو اسی گرمے لاوارسو کی طرح رکھے گا منیع کا بدلہ وہ اس معصوم جان سے لینے کا سوچ رہا تھا جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اب دل علی کا روز کا کام بن گیا تھا آتے جاتے وہ نوری کو یہی تانہ دیتا کہ اپنے یار کے اولاد کو پیٹ میں رکھا ہے تو اب نکھرے نہ کرے اور گھر کے سارے کام بھی وحی کرے وہ بھی خاموشی سے سارے کام کرتی رہتی یہ بات علی کو اور اشتہال دلاتی کہ وہ آگے سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی یہ نو مہینے کیسے اس نے گزارے یہ وحی جانتی تھی پھر مانی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی علی کے ماں باپ بھی ہر جگہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اگر کوئی خوش نہیں تھا تو وہ صرف علی تھا نوری جب بھی مانی کی طرف دھیان دیتی علی اسے اپنے کاموں میں لگا دیتا اسے ایک بار بھی مانی کو اپنی باہوں میں نہیں لیا تھا نہ اسے اپنے باپ کی شفقت اور باپ کا پیار ایک بار بھی محسوس کروایا اسی لئے مانی بھی اس سے معنوس نہیں ہوا تھا اب بھی کمرے میں اس کے رونے کی آواز صاف باہر آ رہی تھی لیکن علی نے سکتی سے منع کیا تھا کہ پہلے میرے پیر دباؤ پھر اندر جانا وہ خاموشی سے اس کے پیر دباتے بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس کا لگتے جگر بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتے رو رو کر خود ہی سو گیا تھا جیسے ہی علی کی آنکھ لگی وہ فوراں اندر گئی اور اپنے بیٹے کو خود سے لگاتی اس کو اس کے خوراک دینے لگی لیکن اسے دل میں علی سے سکت نفرت بھی محسوس ہوئی اور خوف بھی اب وہ علی کے آنے سے پہلے ہی مانی کو اس کے خوراک دے دیتی لیکن پھر بھی اس سے زج کرنے کا کوئی موقع نہ ہاتھ سے جانے دیتا اب تو نوری کو بھی اس سب کی عادت ہو چکی تھی اس کی جان کھلاسی تب ہوئی جب اسے ایک سال بعد پھر سے امید سے ہونے کی خبر ملی اب تو علی کے پاؤں زمینوں پر نہیں ٹک رہے تھے خوشی سے سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی اس نے سب اس سے پاگل گئے رہے تھے کہ یہ بلا وجہ تو ایسے خوش ہو رہا ہے جیسے اس کی پہلی اولاد اب ان کو کیا پتہ تھا کہ وہ واقعی اس کی پہلی اولاد آنے والی تھی خیر سے اس نے اس پار ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا علی کی ماں نے تو ناکچرہا تھا بیٹی کی پیدائش پر لیکن علی تو مینہ سے بہت پیار کرتا تھا اسے پیار کرتے نہ تھکتا وہ اس کی اپنی اولاد تھی اس کا اپنا خون وہ کیوں نہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا اس کا خیال رکھتا وہ جب بھی گھر آتا مینہ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا اور مانی چھو بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آتا تھا اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا جاتا تھا مینہ کو گود میں لیتے مو موڑ لیتا نوری خون کے آنسو پی کر رہ جاتی تھی اپنے دو سالہ بیٹے کو یوں دیکھ کر لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ نوری بھی مانی سے دور ہوتی جا رہی تھی اس کا ماننا یہ تھا کہ یہی منوز ہے جس کے آنے کی خبر سنتے ہی اس کا محبوب شہر اس سے دور ہوا تھا اور اب بھی کبھی کبھار جھگڑا اٹھتا تو مانی کی ہی وجہ سے اٹھتا تھا وہ ماں تھی پوری طرح لاپروا نہیں ہو سکتی تھی آخر کو اس کا اپنا خون تھا اس کی پہلی اولاد جسے اس نے بہت مشکلوں سے پیدا کیا علی پھر سے سکھی ہو گیا تھا اب اس کے رویہ مانی کے ساتھ اگر اچھا نہیں تھا تو برا بھی نہیں تھا وہ کیا ایک بچے سے بدلا لیتا اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ منی کے والا ساری سہولیات ہوتے ہوئے بھی اس سے نہ کہ دور تھی بلکہ یوں بغیر باپ کے پیار کے پارو چل رہی تھی نوری کو اللہ نے ایک اور بیٹے سے نوازہ تھا وہ تو پوری طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی گھر کے کام اور پھر بچے بھی وہ مانی تھا مانی کی طبیعت اب اچانک سے خاموش ہو گئی تھی وہ پانچ سال کا بچہ کوئی زد نہیں کرتا تھا مار کھا کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا حچت سے اپنے بہن بھائی کو کھیلتے ہوئے دیکھتا تھا نئے کپڑے پہنتے دیکھتا تھا علی کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر سے اس کی ذات سے لا پرواہ ہو جاتا نوری کے یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی اب اس کے چار بچے ہو چکے تھے وہ تھی سارا سارا دن کام کرتی اپنے بچوں کو سنبھالتی تھی علی کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا علی پھر سے پہلے والا علی بن گیا تھا اپنی محبت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا وہ بھیانت سے حباب بند کر چکا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جب آٹھ سال آمانی بیمار ہوا تو طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی اب تو نوری بھی پریشانی سے کبھی اس کو کسی کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی کے پاس جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کہ وہ سوک کر ہڈی اور بنجر بن گیا تو خوف خدا کرتے اس نے ترس کھاتے مانی کو اپنے ساتھ لیا اور کراچی آ گیا اب باقی بچوں کو گھر دادہ دادی کے پاس چھوڑ کر آئے تھے یہاں بڑے ہسپتال میں جب اسے لائے گیا تو بچے کی اس حد تک خطرناک حالت دیکھتے اسے فوراں سے داخل کر لیا گیا تھا اور علی نوری کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملی تھی کہ یہ آپ کے اپنی اولاد نہیں ہے جو اس طرح کا سلوک کیا ہے آپ لوگوں نے اگر اور بھی دیر کر دیتے تو یہ بچہ مر جاتا ڈاکٹر کی بات سننے کے علی نہ سوچا تھا مر ہی جاتا لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ ان کی باتیں سننے لگا جوابیں ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا اور این ان کے اندازے کے مطابق مانی کسی محلک مرز میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ایمیلویڈوسس جیسا لفظ استعمال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر وقت پر ہمیں اس کا بون میرو نہ ملا تو بچہ جان سے جا سکتا ہے کیونکہ اس کے تمام آزا کام کرنا چھوڑ رہے تھے اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اسے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اب وقت دور نہیں جو سب وہ ناکارہ ہو جائے بون میرو کے خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی تھی اتنا تو وہ دوسری زندگی بھی کما لیتا تو وہ بھی اتنا پیسہ نہیں آتا اس کے پاس کہ وہ خرید سکے اور اس وقت اس کے میچ کا کہیں مل بھی نہیں رہا تھا لیکن ڈاکٹر اس نے بتایا تھا کہ ماں باپ کا یا بھائی بہن کا میچ کر سکتا ہے بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے باقی بچے وہ دونوں تو پھر خود نوری کو دیکھ کر ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا اب وہ زبدستی علی کو اپنے ٹیسٹ کرنے کے لیے لے گئے ایک طرح سے علی خوشی تھا کہ اب اس کا تمیش نہیں کرنا تھا اب نوری کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا اور جب تک وہ بتائے گی اور منیر دوسرے شہر سے آگا تب تک مانی تو اس دنیا سے اپنی ہی سوچوں میں گم وہ آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر دورتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور وہ خوشی سے اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کا بون میرو اس کے بیٹے سے میچ ہو گیا ہے اس لئے اب جلدی سے ان کے ساتھ چلیں علی یہ سب سنتے ہی یوں ہو گیا تھا مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں اس کا مطلب پچھلے آٹھ سال سے وہ جس سے نفرت کرتے آیا تھا جس کو کم تن نیچ اور ناجائز کہتا آیا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا سب سوچوں کے درمیان کب پروسیجور ختم ہوا اسے پتا بھی نہیں لگا لیکن بون میرو ملنے کے باوجود بھی ڈاکٹرس نا امید نظر آ رہے تھے وہ بھاگتے ہوئے پاس موجود مسجد میں گیا تھا اور وضو بناتے ہوئے رب کے آگے گرگر آ رہا تھا اسی بیٹے کے لئے جس کی تھوڑی دیر پہلے خود سے جھان چھوٹ جانے کی دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھ گناہ گارڈ کو معاف کر دے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اپنی بیوی کے کردار پر شک کی اپنے ہی بچے کو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یوں ہر چیز سے دور رکھا اس نے ہر ایک چیز کے لئے ترساتا رہا یا رب میرے رب مجھ گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے میں زندگی بھر دے رہی احسان نہیں بولوں گا میں نوری سے بھی معافی مانگ لوں گا بس میرے بچے کو بچا لیں میرے مولا اللہ کے حضور سجدہ ریزہ ہو کر وہ اپنی کی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا اچھا اب خطرے سے باہر ہے لیکن اس میں کچھ نمائی معظوریاں اب بھی پائے جائیں گی جیسے اچانک سے اسے کسی بھی وقت جسم میں درد اٹھ چکتا ہے سانس اس کا پھولنے لگے گا اس کے وہ زیادہ دور نہیں سکتا بال بھی اس کے جھڑیں گے یا شاید ہو ہی نہیں نظر کم ہوگی اس سے بڑے اور کیا سزا اسے ملنی تھی اس کی وجہ سے اس کی پہلی اولاد معظوری کے ازدہانے پر کھڑی تھی لیکن اس نے توبہ کر لی تھی اب وہ ہونا سارا وقت مانی کو ہی دیتا تھا اس کے ہر خواہش اس کے بولنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا مانی بھی اب پہلے کی طرح سب کے ساتھ بولنے لگا تھا لیکن جب اس کی خانسی شروع ہوتی تو اس کے آنسوں نکل آتے تھوڑی دے بعد جب وہ نارمل ہوتا تو اپنا چشمہ صحیح کرتے پھر سے مسکرا دیتا لیکن علی تو مسکرا بھی نہیں سکتا تھا اس نے بے ساکتا اپنے لگتے جگر کو اپنے سینے سے لگایا تھا نوری سے بھی وہ معافی مانگ چکا تھا اور نوری نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ منیر کو پسند ضرور کرتی تھی لیکن تب کچھ عمر تھی اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن جب تم سے شادی ہوئی تھی تو میری زندگی میں بس تم ہی تھے لیکن پھر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا اور یہ بات بھی ان کو ڈاکٹرز کی وجہ سے پتا چلی گئی تھی کہ پہلی رات کا جو واقعہ ہوا تھا آج کل وہ بہت عام ہیں لڑکیاں بھی اچھل کوت کرتی ہیں یا وزن اٹھاتی ہیں تو ان کا پردہ بکارت ٹوٹ جاتا ہے یہ سب سن کر علی کو اپنی سوچ پر بہت افسوس ہوا تھا وہ نوری کے سامنے سکت شرمندہ تھا لیکن اب بھی وہ یہی سوچ رہا تھا احراز سے بیٹے کو یہ محلق بیماری نہ ہوتی تو کیا اسے پتا ہی نہ لگتا کہ وہ اس کی اولاد ہے اسے یہ سوچ کر سکت پیشمانی ہوتی تو فرینز اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلتی ہوں میں اب ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال کرنا دوستو اللہ حافظ